موسیقی 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 السلام علیکم ناظرین پچھلی قسط کے اقتدام پر نکولا پیتھروس اور اس کے ساتھی سے کہتا ہے کل میں عثمان کی گردن یا اس کے دل سے خون بہانے والا ہوں اب ہر کوئی اپنے اپنے کام نپٹائے نکولا کی یہ بات سن کر پیتھروس اور اس کا ساتھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اس قسط کے آغاز میں عثمان کو اپنے خیمے میں دکھایا جاتا ہے اسی دوران گندوس اجازت لے کر اندر آتا ہے اور عثمان سے کہتا ہے کوئیون حسار کا حاکم کل آپ سے خفیہ طور پر ملنے کے لئے شکار پر نکلے گا اسی دوران استاد داؤد بھی اجازت لے کر اندر آتے ہیں اور عثمان سے کہتے ہیں آپ نے مجھے یاد فرمایا حضور عثمان کہتا ہے کل میرے شیخ عدبالی قبیلے آئیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا استقبال کریں یہ سن کر استاد داؤد اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے مجھے شرف بخشا ہے جناب عثمان گندوز سے کہتا ہے بھائی جان شیخ عدبالی کا خیار رکھنا آپ کی ذمہ داری ہوگی یہ سن کر گندوز کہتا ہے آپ فکر مت کریں عثمان اس کے بعد استاد داؤد اور گندوز اپنے سینوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد بالا اندر آتی ہے اور عثمان سے کہتی ہے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں جناب یہ سن کر عثمان کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تمہیں کیا کہنا ہے عثمان نیچے بیٹھتے ہوئے کہتا ہے لیکن میرا فیصلہ نام ہے ایک سردار کے بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی والدہ سردارزادی ہو اکسور خاتون کے لیے کوئی برابر کرشتہ تلاش کرو جہاں تک میرے وارث کی والدہ کی بات ہے یقیناً وہ سردارزادی سے ہی ہوگا دوسری طرف عثمان کے سپاہی ایک خیمے میں بیٹھے تھے دمرول کہتا ہے بوران بھائی گوکتوک کو قبیلہ بدرکار دیا گیا سردار کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا مگر یہ سن کر بوران دمرول کی بات کار دیتا ہے اور کہتا ہے گوکتوک بھائی زندہ رہے یہی کافی ہے ضرور ایک نہ ایک دن معافی مل ہی جائے گی جینجی بے کہتا ہے بھائی جال یا بدیر نکولا کے کتے اس کے پیچھے لگی جائیں گے جارکتائی کہتا ہے کولو جاہی سار کا دروازہ کس نے کھولا تھا دمرول جواب دیتا ہے گوکتوک بھائی نے کھولا تھا جارکتائی کہتا ہے اسے کولو جاہی سار کا دروازہ کھولتے وقت کچھ نہیں ہوا امید ہے کہ وہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جائے گا اسی دوران استاد داؤد اندر آتے ہیں تو تمام سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں استاد داؤد سپاہیوں کو سلام کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں خیر تو ہے سپاہیوں چہرے کیوں لٹکے ہوئے ہیں اس کے بعد استاد داؤد سپاہیوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کیا تم لوگ گوکتوک کی وجہ سے غم زدہ ہو سوچ رہے ہو کہ سردار نے ایسا فیصلہ کیسے کر لیا مگر آپ لوگ ایسا سوچ نہیں سکتے کیونکہ آپ لوگ سردار نہیں ہیں استاد داؤد کہتے ہیں ایک آدمی درخت کے پیچھے بیٹھے بیٹھے سو گیا وہاں سے گزرتے چرواہے نے اس آدمی کے موں میں ایک چھوٹا سا سامپ داخل ہوتے ہوئے دیکھا اپنے ہاتھ میں مجود لکڑی سے اس آدمی کے سر پر ضرب ماری ہوش میں آنے کے بعد اس آدمی کو مزید مارا یہاں تک کہ اس کے موں سے سامپ باہر نکل گیا جب اس آدمی کے موں سے سامپ نکلا تو اسے سمجھ آئی کہ اسے اتنا کیوں مارا گیا مگر اس آدمی نے کہا کہ مجھے کم از کم شروع میں بتا تو دیتے یہ سن کر چرواہے نے کہا کہ اگر میں ابتدا ہی میں تمہیں بتا دیتا تو تم ڈر سے ہی مار جاتے استاد داؤد کہتے ہیں سپاہیوں عثمان صاحب جب ہمیں سرداری کے ڈنڈے سے ماریں تو یہ قصہ یاد کر لینا اور سامپ کے باہر آنے تک کوئی فیصلہ مت کرنا دوسری طرف فلیٹیوس اور گوگتوگ کے آدمیوں نے سوغوت میں حملہ کر دیا تھا ایک ترک سپاہی فلیٹیوس کو مارنے کے لیے فلیٹیوس کی جانے بڑھتا ہے تو گوگتوگ اپنا خنجر پھینک کر اسے مار دیتا ہے یہ دیکھ کر فلیٹیوس حیران ہو جاتا ہے اور گوگتوگ سے کہتا ہے یہ تو میرے ذہن میں ہی نہیں آیا تھا کہ کوئی ترکمان میری جان بھی بچا سکتا ہے فلیٹیوس ایک جگ میں شراب پیتا ہے اور پھر وہی شراب گوگتوگ کو پیش کرتا ہے گوگتوگ شراب پینے سے انکار کر دیتا ہے تو فلیٹیوس کہتا ہے یعنی تم اب تک ترکمان ہی ہو جس دن تم نے یہ شراب پی لیا اسی دن تم میرا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو جاؤگے یہ کہہ کر فلیٹیوس اپنے سپائیوں کے ساتھ وہاں سے جانے لگتا ہے تو گوگتوگ کہتا ہے غنیمت کہاں ہے فلیٹیوس کہتا ہے کیا تمہیں ہم پر اعتبار نہیں ہے کیا ہم چور ہیں گوگتوگ فلیٹیوس کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے غنیمت کے لئے نہیں تو پھر اتنے لوگوں کو کیوں قتل کیا گیا فلیٹیوس کہتا ہے تمہیں کیا پرشانی ہے تمہیں جو کام دیا گیا ہے وہ پورا کرو مارنا ضروری تھا مار ڈالا یہ کہہ کر فلیٹیوس اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے فلیٹیوس کے جانے کے بعد گوگتوگ دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بے گناہ آدمیوں کو مار دیا تھا دوسری طرف حضل اور دندار اپنے خیمے میں مجود ہوتے ہیں حضل دندار سے کہتی ہے یہ کام بغیر خون بہے نہیں ہوگا جیسا کہ نکولا نے بھی کہا ہے یہ سن کر دندار کہتا ہے تم نے مجھے کب قدم پیچھے اٹھاتے دیکھا ہے خاتون حضل دندار کی جانے بڑھتے ہوئے کہتی ہے یہ بہت بڑا کھیل ہے خطرناک ہے خون بہے گا اور سار کٹیں گے یہ سن کر دندار اپنی نشست سے کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے اگر ضرورت پڑی تو ہاں سردار اسی طرح ہارتے ہیں اور سرداریاں اسی طرح حاصل کی جاتی ہیں حضل کہتی ہے یعنی کی بیڑ کی کھال میں چھپے بیڑیے کے دانت دکھانے کا وقت آ چکا ہے اگر ایسا ہے تو ہمارا سفر آسان اور معارکہ مبارک ہو جناب دوسری طرف جارکتائی ایک لکڑی کی تلوار اٹھا کر قبیلے کے بچوں سے مقابلہ کرنے میں مصروف تھا جارکتائی بچوں سے کہتا ہے آؤ اور میری تلوار کا مزہ چکھو یہ سن کر احمد اور قبیلے کے ایک اور بچہ جارکتائی پر حملہ کار دیتے ہیں اور جارکتائی اپنے ہاتھ سے تلوار نیچے گرہ دیتا ہے یہ دیکھ کر احمد جارکتائی کی گردن پر اپنی تلوار رکھ لیتا ہے آئیگل خاتون بھی یہ سب دیکھ رہی تھی جارکتائی احمد کو اپنے کاندوں پر اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے احمد آلپ زندہ باد آئیگل جب یہ سب دیکھتی ہے تو ہنسنے لگتی ہے جارکتائی احمد کو اٹھا کر ایک طرف بھاگنے لگتا ہے اور قبیلے کے تمام بچے بھی جارکتائی کے پیچھے بھاگتے ہیں آئیگل کے قریب پہنچ کر جارکتائی رک جاتا ہے اور احمد سے کہتا ہے احمد آلپ عثمان صاحب میرے منتظر ہیں چلو اب اتر جاؤ یہ سن کر احمد کہتا ہے تھوڑی دیر بعد چلے جانا جارکتائی جارکتائی کہتا ہے تم بہت بڑے ہو چکے ہو میرے کندے تمہارا بوجھ نہیں سہ پا رہے اسی دوران آئیگل جارکتائی کے پاس آتی ہے اور جارکتائی سے کہتی ہے آخر تمہیں اکل آ ہی گئی جارکتائی پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا آئیگل احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے جارکتائی اس سے پہلی تمہاری اکل نے کندوں پر اس سے بڑی چیز نہیں اٹھائی یہ کہہ کر آئیگل ہنسنے لگتی ہے تو جارکتائی احمد کو نیچے اتار دیتا ہے جارکتائی کہتا ہے چلیں کہہ لیتے ہیں کہ میں نے اکل کے لیے احمد آلپ کو اپنے کندوں پر بٹھایا مگر تم اپنی اکل واپس لانے کے لیے کیا کروگی پاگل لڑکی یہ سن کر احمد اور تمام بچے ہنسنے لگتے ہیں تو آئیگل جارکتائی سے کہتی ہے احمد کو ہنسانے کی وجہ سے اس بار میں تمہیں معاف کر رہی ہوں جارکتائی احمد اور تمام بچوں سے کہتا ہے چلو جاؤ آپ تم لوگ جا کر اپنا کھیل کھیلو جب تمام بچے اپنے کھیل میں مصروف ہو جاتے ہیں تو جارکتائی غمزدہ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر آئیگل جارکتائی سے پوچھتی ہے کیا ہوا جارکتائی تم ٹھیک تو ہو جارکتائی کہتا ہے تم نے تو مجھے معاف کر دیا مگر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے معاف کر دیں گے یہ سن کر آئیگل اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی ہے تو جارکتائی بھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اگلے سین میں عثمان اور اس کے سپائیوں کو جنگل میں تیزی سے سفر کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جارکتائی بھی اپنے گوڑے پر سوار ہوتا ہے اور ان کا پیچھے کرنے لگتا ہے دوسری طرف بامسی صاحب اپنے خیمے میں بیٹھ کر زخمی ہاتھ سے تلوار پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران دیویڈ ادریس اندر آتا ہے تو بامسی صاحب اپنا ہاتھ تلوار سے پیچھے کر لیتے ہیں اور دیویڈ ادریس سے کہتے ہیں ادریس صاحب آپ کی دی ہوئی مرم نے فائدہ دیا ہے ڈیویڈ ادریس کہتا ہے اگر مرم فائدہ نہ دیتی تو کیا میں آپ کے پاس لاتا ڈیویڈ ادریس بامسی صاحب کے ہاتھ سے مرم لگائیں یہ سنکر دیویڈ ادریس اپنے جیب سے مرم والی ڈبی نکلتا ہے اور بامسی صاحب کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے مگر اس ڈبی میں جتنی مرم تھی وہ استعمال ہو گئی یہ سنکر بامسی صاحب کہتے ہیں ادریس صاحب تو مزید مرم لے آئیں پھر ڈیویڈ ادریس کہتا ہے لے تو آؤں گا مگر راستہ محفوظ نہیں ہے رومیوں کی حدود سے گزرنا پڑے گا میکولا کے کتے اپنے دان تیز کیے ترکمانوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں یہ سنکر بامسی صاحب کہتے ہیں آپ فکر مت کریں ادریس صاحب میں سپاہی آپ کے ساتھ پیجوں گا یہ سنکر ادریس پریشان ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے بامسی صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ نے ہاتھ سب سے چھپا رکھا ہے اور میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے ہاتھ کے بارے میں کسی کو علم ہو یہ سنکر بامسی صاحب اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ نے صحیح کہا ادریس صاحب چلو ساتھ ہی چلتے ہیں ڈیویڈ ادریس کہتا ہے آپ کے جانے سے تو مجھے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگے گا بامسی صاحب دوسری طرف جنگل میں عثمان کوئیون حصار کے حاکم سے ملتا ہے کوئیون حصار قلعے کا حاکم کہتا ہے گندود صاحب نے منافع بخش معاہدے کا ذکر کیا تھا مگر یہ بات میں آپ کے موہ سے بھی سننا چاہتا ہوں یہ سن کر عثمان کہتا ہے تو تمہیں یہ سودا پسند آیا ہے قلعے کا حاکم کہتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں جیسے سونے سے نہ خریدا جا سکتا ہو حاکم عثمان سے پوچھتا ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو عثمان کہتا ہے تمہاری چراغا کی گاس مجھے مزید چراغاوں کی بھی ضرورت ہے حاکم کہتا ہے آپ کو مزید چراغاوں کی ضرورت ہے کیونکہ نئے قبائل آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بڑے بڑے ریوڑ بھی ہوں گے حاکم کہتا ہے کیا میں آپ کی پیش کش پر اس لیے اتفاق کر لوں کہ آپ اپنی طاقت بڑھاتی چلے جائیں گے عثمان کہتا ہے تمہیں تین ہزار سونے کے سکے دی جائیں گے یہ تمہاری چراغاوں میں میری مویشی چرنے کی اچھی قیمت ہے یہ سن کر حاکم کہتا ہے تو ٹھیک ہے ہم اتفاق کرتے ہیں مگر تمہارا کیا خیال ہے اس معایدے کو سننے کے بعد نکولا مجھے زندہ چھوڑ دے گا عثمان کہتا ہے اس وقت تک تم اینگول کے حاکم بن جاؤ گے اور میں تمہارے پیچھے کھڑا رہوں گا قلعے کا حاکم کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ میں نکولا سے غداری کروں عثمان کہتا ہے ہم دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے سونے سے نہ خریدا جا سکتا ہو ایک نامعلوم آدمی عثمان اور حاکم کی باتیں سن کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے مگر اسی دوران ایک تیر اس کے سینے میں آ کر پیوست ہو جاتا ہے جارکتائی بھی عثمان کے سپائیوں کا پیچھا کرتے وہاں پر پہنچایا تھا جارکتائی اس آدمی کو مارنے کے بعد اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم بلبل کی طرح یہاں سے بھاگنے والے تھے جارکتائی اس آدمی کے جیب سے سونے کے سکے نکالتا ہے اور ان سکوں کو آدمی کے موں پر رکھتے ہوئے کہتا ہے تم اس کتے کی طرح لگ رہے ہو جو اپنے مالک کو کاٹنے کے لئے تیار بیٹھا ہو ادھر کوئیون حسار کے لئے کا حاکم عثمان سے کہتا ہے تین دن بعد تم یہاں آنا میں تمہیں اپنا فیصلہ سنا دوں گا یہ کہہ کر حاکم اپنے سپائیوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے حاکم کی جانے کے بعد عثمان کے سپائی عثمان کے پاس آتے ہیں تو عثمان کہتا ہے یہ نکولا سے بہت ڈر رہا ہے یہ اتنا زیادہ ڈر رہا ہے کہ اس نے میری غداری کا گمان کر کے نکولا پر بروسہ کر لیا اس نے تین دن بعد مجھے اپنے جال میں بلایا ہے عبدرومان غازی کہتے ہیں کوئیون حسار کے قلدار کے ساتھ معایدہ تیہ نہیں پایا اب کیا ہوگا عثمان صاحب عثمان کہتا ہے ہمارا یہاں آنا بیکار نہیں گیا وہ جانتا تھا کہ میں نے ترکوں کو سغوت بلایا ہے مطلب نکولا بھی یہ سب جانتا ہے بوران کہتا ہے تمام کلداروں کو بھی آپ کے ارادے کا پتہ چال گیا ہوگا جناب عثمان کہتا ہے یورگو کے ساتھ ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا جارکتائی مسکراتے ہوئے عثمان سے کہتا ہے جناب آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے عثمان کہتا ہے یورگو ہی ہمیں قبیلے میں موجود غدار کا سار دے گا ہم کلداروں کے درمیان نفرت بٹھا دیں گے اتنی نفرت کہ وہ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ہمارے لئے کبھی جال بھی نہیں بچھا سکیں گے اس کے بعد عثمان عبدالرمان غازی سے کہتا ہے عبدالرمان غازی آپ یاولو کرسلان کے پاس جائیں اور انہیں اس ملاقات کے بارے میں بتائیں ہمارے پاس ضائع کرنے کے لئے وقت نہیں ہے یہ سن کر عبدالرمان غازی اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پر اس اپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے